بہترین ٹراما سیرال تربین کی اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ہیا مریم سے کہتی ہے کہ تم بھی ان کی سائیڈ پہ ہو چکی ہو یعنی کہ تمہیں بلکل بھی احساس نہیں کہ تمہاری بہن بلکل اکیلی ہے تم بلکل اس کا میرب کا ساتھ ہی دے رہی ہو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے مریم کہ میں کسی کا ساتھ نہیں دے رہی ہوں میں صرف اور صرف سچائے اور حقیقت کا ساتھ دے رہی ہوں اور تمہیں بھی اس حقیقت کا سامنا کر لینا چاہیے جتنی جلدی تم اس حقیقت کا سامنا کر لوگی اور یہ چیز کو سمجھ جاؤ گی تو اتنا تمہارے لگے یہ کام بہت آسان ہو جائے گا ورنہ تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ مریم سے کہتی ہے کہ میں نے تو یہ بار ٹھان لی ہے کہ میں اس لڑکی کو اس گھر سے نکلوا کر ہی رہوں گی کیونکہ میں اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہوں کہ ماں بیگم بھی اس کو پسند نہیں کرتی اور ان کے دل میں میں اس قدر اس کے لیے نفرد ڈال دوں گی کہ وہ ان کا دل کبھی بھی اس کے لیے صاف نہیں ہو سکتا ہے ویسے بھی وہ جانتی ہیں بڑے اچھے طریقے سے کہ میرب جو ہے وہ بلکل بھی مرتزم کو پسند نہیں کرتی اس لیے آپ دیکھنا کہ وہ ہم خود اس کو اس گھر سے دکھے دے کر باہر نکالیں گی آگے سے مریم اس کو جواب دیتی ہے اور تم کیا سمجھتی ہو کہ مرتزم اس کو اس گھر سے جانے دے گا یا کسی کو اس کے بارے میں کچھ کہنے دے گا یہ تمہاری بہت بڑی کلٹ فہمی ہے تمہیں بار بار ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے دماغ سے یہ باتیں نکال دو یہ باتیں تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہیں آگے سے وہ کہتی ہے کہ یہ باتیں تو مرتے دم تک میرے دماغ سے نہیں نکلنے والی ہیں اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم ان کی سائیڈ لینا چھوڑ دو اور اپنی بہن کی طرف بھی تیان دو میں تمہاری بہن ہوں تمہیں بلکل اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا